تو یار لے آئے ہوں کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ تم سب کے لیے کنیچی دمائٹیز ڈسائپل اپیزوڈ نمبر ایٹ اور یہ تو مجھے آپ سب کے لائک اور کومنٹ ہی بتائیں گے کہ مجھے اگلی اپیزوڈ کتنی بڑی لانی ہے یا پھر کتنی جلدی لانی ہے تم لوگ جتنے زیادہ لائک اور کومنٹ کروگے اگلی ویڈیو اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی بڑی آنی ہے تو چلو یار اب شروع کرتے ہیں تو یار ہماری اپیزوڈ کی شوات بہیس ہوتی ہے جہاں پہ کنیچی آسانی سے سوجی پہ بڑی پڑھ کے اسے یہاں تک ہڑا بھی ڈالتا ہے اس کے چلتے سوجی اور کنیچی کی بیچ میں ساری کی ساری دشمنی یہاں پہ ختم ہوتی ہے پر جاتے جاتے کنیچی سوجی کو وان بھی کرتا ہے اس کے دوست تکیدہ کے بارے میں کہ جلدی کہ سارا خود پرسنلی اپنی گینگ کے سمیت تکیدہ پہ حملہ کرنے کو جا رہی ہے پر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ اگر صرف کسارا خودہ تو بات اتنی بڑی نہیں تھی بات تو اتنی ہے کہ وہاں پہ ریگنا رو کا سکس فسٹ ہرنمیٹ بھی ہو گا ہرنمیٹ کا نام سنکی ایلین فریق نیجی ماں کے تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کافی زیادہ ڈھڑ کے مارے بولنے لگتا ہے سکس فسٹ دی ہرنمیٹ اور وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے ایٹ گریٹ فسٹ کو ایکشن میں دیکھا تھا ان کے تین بندوں نے پورے کے پورے پچاس کی بڑی گینگ میمبرز کو ہرا دالا تھا اور ان میں ہرنمیٹ بھی شامل تھا انہی تینوں میں سے سب سے زیادہ سکور کسی اور نے نہیں بلکہ ہرنمیٹ نے کیا تھا میو تو کسارا کو پہلی نظر میں ہی دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ وہ کافی سٹرونگ فائٹر ہے پر جسا سے چڑچے چل لیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہرنمیٹ اسے کئی گناہ زیادہ پاورفل فائٹر ہے یہ کروا ساتھ جاننے کے بعد کنیچی اور میو جب روئے زمپاکو دو جو واپس لوٹ کے جاتے ہیں تو وہاں پہ کنیچی کافی زیادہ سیریس ہو کہ آکی سامے سے کہنے لگتا ہے ماسٹر آکی سامے میں آج کے دم سے اور آج کے بعد سے اپنی ٹیکنیک ٹریننگ کو شروع کرنا چاہوں گا آکی سامے اس کے آنکھوں میں وہ بڑکتے ہوئے شولے دیکھ کے کہنے لگتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آخر تم نے اچانک سے اپنا فیصلہ کیوں بدلا مگر جو بھی بدل ہے تمہاری آنکھوں میں وہ سیریسنیس میں دیکھ سکتا اگلے سی مکنیچی اپنے سکول میں بوکسنگ کلم جا کے تاکیدہ کو وان کرتا ہے کہ جلدی کھترے کی گڑی تمہارے سر پہ بجنے کو جا رہی ہے اور جب بھی کچھ ہو میں چاہتا تمہیں اس بارے میں مجھے ضرور بتاؤ تاکیدہ اس سے بتاتا ہے چاہے میں جتنا مرضی دھیان رکھ لوں یہ ایک ایسی چیز ہے جسے تم چاہ کے بھی نہیں باغ سکتے ریمیو سکول نیوز پیپر لاتے ہوئے یہاں پہ کہنے لگتی ہے دیکھو مارے بارے میں نیوز پیپر یہ پورے سکول میں فیل چکا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کنیچی سو جی کو ڈیفیٹ کر کے یا ناؤنس کر رہا ہے کہ وہ ریگنا روک کے سارے کے سارے فائٹرز کا خاتمہ کر دالے گا یہ دیکھے کنیچی کی تو رنگ ہی اڑ جاتا ہے زاری سی بات ہے کنیچی توران سے سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے ایلین فریق نیجی ماں کا ہاتھ ہے یوں ہی باس میں کنیچی کی نظر نیجی ماں پہ پڑتی ہے چونکہ ابھی بھی یہی نیوز پیپر بانٹ رہا ہوتا ہے کنیچی اس کے پیچھے باغنے کا ٹرائے تو کرتا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے ہی وہ یہاں سے کسک لیتا ہے بات بولو نیجی ماں نے روڈ ورک سارے کے سارے بوکسر سے زیادہ کیا ہوئے وہ ہمیشہ سے باغنے میں استاد رہا ہے خیر یار اس کے بعد اپنا فون نمبر کنیچی تکیدا کو دیتے ہوئے کہنے لگتا ہے اگر کچھ بھی ہو جائے مجھے توران سے کال کرنا تکیدا میو سے کہنے لگتا ہے کنیچی کو تو دفع کرو آہ تو مجھے اپنا فون نمبر دے دو اگر مجھے کچھ ہوا میو تو میں تمہیں ضرور کال کروں گا تب کے بعد کنیچی اب جو جو ریا زمپاکو ڈوڈو واپس پہنچتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کی ٹیکنیک ٹریننگ کی شروعات ہوتی ہے یہاں پہ کنیچی کو سکھائے جائے گا کہ تم کیسے ہر ایک ایک پن سے اپنے دشمن سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اسے پہلے کنیچی کی شروعات سکاکی کرتا ہے جو کہ اسے کراٹے ٹیکنیک سکا رہا ہوتا ہے تو کنیچی سے کہتا ہے کہ تم جتنی سپیٹ سے مجھے پنچ مار سکتے ہو مارو کنیچی جو جو اپنا پنچ ماننے کو ہی جا رہا ہوتا ہے اسی لامے میں سکاکی اپنے ایک ہی ہاتھ سے اس کے پنچ کو جو جو ہی نیچے کی اور ڈیفلیک کرتا ہی ہے جی مومنٹم کو کیری کر کے وہی ہاتھ کنیچی کے مو پہ بھی دے مارتا ہے تو ہاں یار اسی ٹیکنیک کی کرنا تم ڈیفیس اور او فیس دونوں کے دونوں کا استعمال کر سکتے ہو تکا کی اس کے بعد کنیچی کو سمجھانے لگتا ہے جب تم ایک سے زیادہ لوگوں سے لڑو گے تب تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ تم ایک ایک اپونٹ پر اپنے دونوں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرو تو میں جلدی سے جلدی اپنی ٹیکنیکس کو پاورفل کر کے انہیں ایک ایک سٹرائک سے نوک ڈاؤن کرنا ہوگا اس کے بعد سیکنڈ نمر پر باڑی اپا چائے ہپا چائے کی ہوتی ہے کنیچی پورے طریقے سے تیار ہوتا ہے اس کی ٹیکنیک کو ماسٹر کرنے کے لیے اور تب ہی بیرو تہلے زبین تو تب کی سکتی ہے اور وہ کنیچی کو بولتا ہے کہ میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اسی وجہ سے میں پہلے سے ہی معافی مانگتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی ٹیکنیک سکھاتے ہوئے میں تمہاری جان لے لوں میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنی کم طاقت کا استعمال کروں یہ سندھے سارے کنیچی الٹے قدم یہاں سے نکلنے کی کرتا ہے لیکن آکی سامے کنیچی کو روکتے ہوئے کہنے لگتا ہے فکر مت کرو کنیچی تمہاری جگہ میں لیتا ہوں بس تو مجھے اور آپا چائے کو دیکھو اور کچھ سیکھ لو اس کے بعد آکی سامے فونہ سے آپا چائے کی اور ایک خطنا قسم کا حملہ کرتا ہے جو کہ آپا چائے بلوک کرتے ہی اسے کے ساتھ ایک ہی لمحے میں گھوم کے پلٹ کے اپنی کونی سے وار کرتا ہے جو کہ وہ بھی آکی سامے بلوک کر لیتا ہے اب جو آپا چائے اسے یہ ٹکنیک سکھانا چاہتا ہے یہ واقعی میں کافی زیادہ پاہفلٹ ٹکنیکس ہوتی ہے کافی زیادہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں پر اس کو ٹرین کرنے میں کافی وقت لگتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں وار کو روکتے ہوئے گھومتے ہوئے اٹیک میں شفٹ ہو جانا جو کہ آکی سامے تو ایک ماسٹر ہے وانہ اٹیک کو پیچھے سے روکنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس ٹکنیک کا نام ہوتا ہے بیک راؤنڈ ہاؤس ٹرائک جو دیکھ کے سکاکی کہنے لگتا ہے واہ آکی سامے نے بھی کافی زیادہ قریبی سے اسے بلوک کیا کہ سامے کو روکتے ہوئے تھوڑی بہت مشکل ہوئی تو اگر یہاں پہ کنیچی ہوتا تو اس کا تو ساری ٹوٹ چکا ہوتا اور تب ہی آکی سامے آگے بڑھ کے اسے اپنی ٹکنیک سکانے لگتا ہے جس پر آکی سامے اسے بتاتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کے سائٹ کا استعمال کر کے اوپر سے اٹیک کروگے جب وہ اپنے ہاتھ کے جس اسے کو اوپر کرے گا اسے بلوک کرنے کے لئے تو ایسا کرنے سے اس کی وائٹل اورگنس کا دیفینس کافی زیادہ ویگ پڑ جائے گا اور بس وہاں پہ ایک حملہ کرنے سے ہی تم اس کی جان تک لے سکتے ہو کافی سمپل ہے مگر کافی زیادہ پاورفل ہے اگرہاں جب دوسرا بندہ بھی ٹرین ہوتا ہے تو تمہیں کافی جلدی میں یہ سب کچھ کرنا ہوگا اس کے لئے پریکٹس کرنی ہوگی اگرہاں یہ ٹکنیک انکمپلیٹ ہے اگر تمہیں اسے ایڈوانس ٹکنیک میں بدلنا چاہتے ہو تو جب تک تم نے اس کے وائٹل اورگنس پہ حملہ کیا ہوگا وہ کافی بڑی ڈیمیج لے گا وہ جب در سے ترپ رہا ہوگا تمہیں موقع ملے گا اس کے ہاتھ کو مڑوننے میں تمہارا اپننٹ پہلے سے بھی کافی زیادہ ڈیفینس لیس ہو جائے گا اور پھر بس نیچے سے اپنے پیر سے اور اوپر سے اپنے ہاتھ سے دونوں کے دونوں ایک ساتھ حملہ کروگے پھر لگتار حملوں کی وجہ سے وہ دس زیادہ بیکار ہو جائے گا کہ تم اس سے آسانی سے پٹک بھی پاؤگے اور پھر بس آخر میں اس کا کام تمام کر سکتے ہو اور یہ ٹکنیک سپیشل کمبینیشن ٹکنیک ہے اگر تم نے اسے پورے تحریکے سے ڈیلیورڈ کیا تمہارے اپننٹ کی جان تک جا سکتی ہے میں جار خطناک کرٹیکل ہٹس ہیں تو سنکہ ایک کنیچی تا زیادہ ڈھڑ جاتا ہے کہ اسے اپنے اپنے اپننٹ پہ ہی اپسوس ہونے لگتا ہے کیا آخر وہ کس پہ یہ ٹکنیک ڈیلیورڈ کرے گا اس کے بعد کینسے ماں آکے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں چائنیز کی 4000 years of history میں سب سے بیسٹ ٹکنیک سکھاؤں گا حالانکہ کنیچی انگار کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے پلیس کینسے ماں مجھے تھوڑی دن کے لئے بریک دے دو کہ پہلے میں ان تین ٹکنیکس کو تو ماسٹر کرلوں اس کے بعد ہی آپ کی اور شگورے کی ٹکنیکس کو سیکھوں گا ہم دیکھ پاتے ہیں شگورے تو سب سے زیادہ خوش تھی کہ وہ کنیچی کو اپنی ٹکنیک سکھائے گی پر یہ سنکہ وہ کافی زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتی ہے اور اپنے پالتو چوے کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے اس کے بعد یہاں تک کنیچی یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر جو ٹکنیکس مجھے ماسٹرز نے سکھائی ہے کہاں میں انہیں ماسٹر بھی کر پاؤں گا کیونکہ وہ ساری کی ساری ٹکنیکس تو کافی زیادہ ایڈوانس ہے فکر مت کرو اس کے لئے ٹیلنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے سب ہارڈ ورڈ ڈیڈیکیشن فوکس اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے خیال سے تو یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں یہ سنکہ کہ نیچی کے پیروتلے زبینگ کس جاتی ہے کہ میں نے تو آخر اسے بتایا ہی نہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں مت بتاؤ کہ یہ سالہ دماغ تو نہیں پڑ سکتا تو آکی سامے کہنے لگتا ہے چونکہ تمہیں ہارڈ ورڈ کی ضرورت ہے تو چلو ایک ایک ٹکنیک کو ہم ہزار بار پریکٹس کریں گے سار کا سب شب سنگی کہ نیچی کے تو رنگ یور جاتے ہیں آکی سامے اب اپنے کلینک جانے لگتا ہے کیونکہ یہ تکیدہ کی ساتھ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے جاتے جاتے آکی سامے سکاکی کو کہنے لگتا ہے اسے مار مار کی یہ ٹکنیک سکاو تو اسے سی میں آکی سامے جب اس کے ہاتھ بغیرہ کو دیکھتا ہے تو آکی سامے اسے بتانے لگتا ہے تمہاری ہڈٹی پہلے سے کافی زیادہ ٹھیک ہو چکی ہے تکیدہ یہاں پہ کچھ کہنے کا سوچ رہی ہوتا ہے کہ آکی سامے اس سے پہلے ہی کہنے لگتا ہے تو مجھے کچھ کہنا چاہر ہو تو بتاؤ تم کیا سوچ رہو تکیدہ بھی یہ سنکے حران ہو لے لگتا ہے کہ کنیچی کے ماسٹر سے ہم کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتے پہلے یار تکیدہ اسے بتاتا ہے کہ اس بوڈی کو بنانے میں میں نے کافی میند کی ہے کہ آخر کار یہ بوڈی ٹوٹ کے ہی رہے گئی اور اب میں سوچتا ہوں کہ اس سب چیزوں کا فائدہ ہی کیا ہوا آکی سامے بولنے لگتا ہے اس سے تو لوگ مرتے بھی ہیں پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں تو پھر یہ زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے بچمن میں میں یہ سوچا کرتا تھا پڑتا تکیدہ کافی زیادہ سیریس ہوں کے کہنے لگتا ہے مجھے سے ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ میری بوڈی بوکسنگ کے لئے تباہ ہو جائے فرق تو مجھے اتنا پڑتا ہے رینگنا روک کے بندے میرے پیچھے ہیں اور وہ میری بوڈی کو نقصان نہ بن جائے آکی سامے اسے کہنے لگتا ہے یہ ماں سوچو لڑنے سے پہلے یہ سوچو ہی مند کہ تم ہار چکے ہو البتہ تکیدہ کافی بڑشانی سے آگے سے کہنے لگتا ہے تم نہیں جانتے رینگنا روک کافی زیادہ خطاناک ہے اگر صرف تمہیں معلوم ہوتا وہ کتنے زیادہ خطاناک ہیں تم بھی یہاں پہ بیٹھ کتنی آسانی سے باتیں نہ کرتے تو سب کچھ سننے کے بعد آکی سامے اسے اپنے پیچھے آنے کے لئے کہتا ہے اسی طرح آکی سامے اسے اپنے کلینک سے اپنے ڈوجو لے آتا ہے اور اسی طرح تکیدہ جو ہی ٹریننگ حال میں انٹر کرتا ہے وہ سب سے پہلے ایک ہی چیز نوٹس کرتا ہے اور وہ کنیجی کو پٹتے ہوئے دیکھتا ہے ستنے پورے طریقے سے موہ پہ پنچ کھاتا دیکھ کے تکیدہ پرشانی سے کہنے لگتا ہے کیا وہ زندہ تو ہے نا اور وہ دری اُلٹا سکاکی کی نیجی پہ غصہ ہونے لگتا ہے کہ جو ٹکنیک میں نے تمہیں سکھائی ہے وہ اتنی بھی مشکل نہیں ہے بس تمہیں ایک ہی ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو ڈیفلیک کرنا ہے اور اسی ہاتھ کا استعمال کر کے چن پہ حملہ کرنا ہے اگر تم سیریس نہیں ہو کینی جی ہم اس ٹریننگ سیشن کو یہی پہ ڈراب کر سکتے ہیں اور کینی جی فورا سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگتے ہیں پلیز اس ٹریننگ سیشن کو کنٹینیو رکھیں اور اس کی یہ حمد دیکھیں ماسٹرز تکاکی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس سیشن کو یہی پہ جاری رکھتے ہیں اسی طرح تکیدا کینی جی کو بار بار پٹتے ہوئے دیکھتا ہے پر بار بار وہ کھڑا ہوتا رہتا ہے ستی بھرے طریقے سے پٹکنے کے باوجود بھی تکیدا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا تکیدا کی ٹریننگ سے وہ ڈیلی بیسی سے گزرتا ہے اور وہ روزانہ اتنا پٹتا ہے تب یاکی سامے اپنا مو کھولتے ہوئے تکیدا سے کہتا ہے کینی جی لگ بگ ایسی ڈوجہ میں مار کھاتا ہے اس کے پاس ذرہ بھی کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے سب کچھ وہ اس لئے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے اور اپنے دوستوں کو بچا سکے مطلب کہ وہ یہ سب کچھ اس لئے سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں بچا سکے اسے کافی فکر ہے تمہاری تکیدا جہاں پہ تم ٹیلنٹ سے بڑھ پور ہو اس کے پاس ایک ٹیلنٹ کا ذرہ بھی نہیں ہے اور کنی جی نے تمہیں ہرائی ہوئے وہ بھی صرف اپنے ہارڈ ورڈ کے قارن نہ کہ ٹیلنٹ سے ٹیلنٹ نہ ہونے کے باوجود بھی کنی جی کبھی ہارڈ نہیں مانتا جبکہ کنی جی فائٹ وغیرہ سے سب سے زیادہ ڈڑھتا ہے پر جب بات آتی ہے کنیے کی یہ وہ کر جاتا ہے جو کہ اچھے خاصے ماسٹرز بھی یہاں تک کنے میں ہچکے چاہتے ہیں آکی سامی جو جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے تاکیدا بھی یہ دیکھتا جا رہا ہوتا ہے کنیچی بار بار اپنے گھٹنوں پہ گرتا ہے اپنے پیٹ کے بل گرتا ہے اپنے موہ کے بل گرتا ہے اپنے تشریف کے بل گرتا ہے لیکن اتنی باڑی کنیچی دوبارہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے آکی سامی اسے بتاتا ہے یہ کبھی فائٹ میں یہ سوچ کے نہیں جاتا کہ میں ہاروں گا بلکہ فائٹ میں یہ سوچ کے جاتا ہے جو وہ کرنے آیا ہے وہ یہ کر کے ہی جائے گا اور یہ ہے تمہارا دوست کنیچی شرہاما تو یہ ماس سوچو کہ تم اکیلے میں لڑے ہو جب تک وہ لڑے ہیں تو تم بھی لڑتے رہو تاکیدا کو بھی اپنے آپ پہ کافی زیادہ بچتاوہ ہونے لگتا ہے کہ میں کتنا گراوہ شخص ہوں آکی سامی اسے یہی کہتا ہے کہ کنیچی چاہے ڈڑتا ضرور ہے مگر جہاں تک کنیچی کی ہمت اور جانون اور اس کے جذبے کی بات ہے اس کے آگے ہمیشہ اس کا ڈر گھٹنے جھگا دیتا ہے اور یہی سوچ کے آکی سامی کو وہ پل یاد آنے لگتا ہے جب بیچ میں یہ لوگ کنیچی کو فورس کرتے کہ چوٹی کے اوپر سے کودو اس وقت تو کنیچی میں در کے مارے اتنی ہمت نہیں تھی پر جب بات کچھ کرنے کی آئی تھی بات اس کی بہن پہ آئی تھی کنیچی نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اوپر سے کوننے سے میری جان چلی جائے گی یا پھر شارک مجھے نیچے کھا لے گی اس دوران بس کنیچی کے سر پہ ایک ہی چیز سوار تھی اور وہ تھا اپنی بہن کو بچانا اور چائے ضرور بدلے میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے مگر کنیچی ووٹ کر کے ہی دکھاتا ہے جو کہ وہ کرنے آیا تھا ہمیں کافی خوشی ہے کہ کنیچی ہمارا ڈسائپل ہے آکی سامے کو یاد آنے لگتا ہے کہ کچھ دیر پہ لے کنیچی ٹیکنیک ٹریننگ سے ڈھر آتا مگر جب بات اس کے دوست کو پروٹیک کرنے کے آئی وہ تیار ہو گئے تھا اس ٹریننگ کو جیلنے کے لیے آکی سامے تقیدہ کو بتانے لگتا ہے میں کنیچی کو سمجھ گیا ہوں کہ کب اس کی ہمت کا بہار اس پر ٹوٹ آتا ہے تقیدہ پوچھتا ہے تو ایسا کب ہوتا ہے تو آکی سامے اس کے جواں میں کہتا ہے جب بات کسی کو بچانے کی آتی ہے جب بات اس کے دوستوں پہ آتی ہے اس کے جانوں والوں پہ آتی ہے کنیچی ہر قسم کا قدم لینے کے لیے تیار ہوتا ہے ان کے لیے ہمیں دوبارہ سے کنیچی کے بارے میں دکھایا جاتا ہے جو کہ دیکھتی دیکھتے زکاکی کی ٹیکنیک کو ماسٹر کر بھی لیتا ہے پر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کنیچی کو اب یہاں پہ بریک دی جائے گی اس کے طوران بادی کنیچی یہاں پہ اپا چائے کی ٹیکنیک کو ماسٹر کرنے لگتا ہے اتنی مار کھانے کے بعد تقیدہ نوٹس کرتا ہے کنیچی کا دماغ بھی ہل کے رائے گیا اس کی ٹریننگ کو دیکھتے دیکھتے صبح سے دوپیر ہو جاتی ہے اور اب تو بس سفہندیرہ چھانے میں بھی سب تھوڑا سا وقت ہی باقی ہوتا ہے اب یہ سب دیکھیں تکیدہ یہاں سے جانے لگتا ہے جو جو کنیچی کا دماغ واپس ہوش میں آتا ہی ہے میو یہاں پہ آنکہ اسے کہنے لگتی ہے تمہیں پتا ہے تکیدہ یہاں سے جا رہا ہے جو سنکے کنیچی کو یہ معلوم تک نہیں پڑتا کہ تکیدہ آیا کب تھا وہ تو اپنی ٹریننگ میں اس قدر بگن تھا تکیدہ دوجو سے باہر نکلتا ہی ہے کہ پیچھے سے اس کی ملاقات اب کنیچی سے ہوتی ہے کنیچی فکرماندی سے کہنے لگتا ہے تم پاگلوں کی طرح اتنے کھلے آم میں کیوں گوم رہے ہو تمہیں پتا بھی ہے کہ ریگنا روک کے بندے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کنیچی کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ضرور اس نے میرا نمبر نہیں سیف کیا ہوگا تو کنیچی اس کا موبائل ایک اپنی کونٹیکٹ آئی ڈی ڈال دیتا ہے پر الٹا کنیچی خوش ہو رہا تھا کہ اس سے کسی کا سپیڈ ڈائل مل گیا یہ اس کا پہلا دوست ہے اس کے ساتھ ساتھ کنیچی کافی زیادہ سیرس ہو کے کہنے لگتا ہے اگر کوئی بھی مسئیبت تم پہ ٹوٹ پڑے گی تم پہلے مجھے بتاؤ گے اس سے کس تا تاکیدہ یہاں سے چلا جاتا ہے برات کا ہندیرہ چھار ہوتا ہے تاکیدہ جو جو ریلویٹ ٹریک کے قریب سے گزر رہی ہوتا ہے تاکیدہ ایک عجیب قسم کی خموشی کو پاتا ہے اور اسے تھوڑی دیر میں معلوم پڑتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تاکیدہ اب کہنے لگتا ہے مجھے معلوم ہے تم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہو سامنے آو یہ اس کے کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ کسارا سمیت اس کے چمچے تاکیدہ کو گھیل لیتے ہیں انہی سارے چوچوں میں کوگا اور یوکیٹہ بھی شامل ہوتے ہیں جبکہ یوکیٹہ تاکیدہ کا دوست بھی ہوتا ہے اور یوکیٹہ جب تاکیدہ کو اپنا آخری میسیج دینے آیا تھا اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ جب ہم اگلی بار ملیں گے تو ہم دشمن ہوں گے تو ہا یار کوگا سے بھی پلے یوکیٹہ آگے نکلتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تاکیدہ سے میں لڑوں گا تاکیدہ اپنے سامان کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے اپنے فون کو گھوننے لگتا ہے اور اسے یاد آتا ہے اس نے کنیچی کے صاحب پرومیس کیا ہے کہ وہ جب بھی مصیبت میں ہوگا تو اسے کال کرے گا اور تاکیدہ ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوتا کیونکہ اسے یاد ہوتا ہے کہ اس کے دوست نے جب اسے بلایا تھا تو اس کا ہاتھ اسی طرح ٹوٹ گیا تھا تو تاکیدہ نہیں چاہتا ہوتا کہ کنیچی اس کی وجہ سے زخمی ہو یہی وجہ سے وہ اپنے سیل فون کو بھی سائٹ پہ پھینکتا ہے اب دیکھتے ہی دیکھتے اسی طرح یکیٹہ ٹوٹ پڑتا ہے پر تاکیدہ پہ نہیں بلکہ الٹا ریگنروں کے بندوں پہ یکیٹہ کنیچی کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے اس کا استعمال کر کے سارے بندوں کا آس پاس سے اڑا کے فینکتا ہے پھر اسی طرح کنیچی کو گھماتے میں ریگنروں کے سارے ٹائز یہاں پہ ختم کرتا ہے اس کے چلتے ہیں یکیٹہ یہ کہتا ہے کہ میں اب تاکیدہ اپنے دوست کے لئے لڑوں گا یکیٹہ بھی یہاں پہ کہنے لگتا ہے پلکل تمہاری تانہ تاکیدہ میں بھی ایک سپورٹس مین ہوں میں جودو کو پریکٹس کرتا ہوں اور ایک دن اوفیشل جودو کی باؤٹس میں بھی پارٹسپیٹ کروں گا تو تاکیدہ اسے کہنے لگتا ہے بھائی تم لیف تو کرے ہو پر تمہیں اس کا مطلب تو معلوم ہے نا یکیٹہ کہنے لگتا ہے مجھے معلوم ہے ریگنروں کو آج تک کوئی بھی زندہ صحیح حالت میں لیف کرنے میں کامیاب نہیں ہوا یکیٹہ کہنے لگتا ہے مجھے معلوم ہے ہماری کافی دلائی ہوگی پر ہم ان کو کافی زیادہ پیٹیں گے پر یہاں پہ تاکیدہ کو آنکی سامے کی بات ہی آد آتی ہے اور وہ کہنے لگتا ہے نہیں یہ سوچ لگ کے مت لڑو کہ تم ہاروگے بلکہ یہ سوچو کہ ہم جیتیں گے اور جیت کے ہی جائیں گے اب یوں ہی کہ سارا کے چمچیں جو جو ان کے قریب بڑھتا ہی ہے تاکیدہ اور یکیٹہ ایک ایک پی وار کر کے انہیں پٹکتے چلے جارہے ہوتے ہیں ان کا کام تمام کرتے چلے جارہے ہوتے ہیں تاکیدہ کا فون یہاں پہ اون پڑھا ہوتا ہے کہ انہی گنڈوں میں سے ایک اڑتے اڑتے جا کے اس کے فون پہ گھرتا ہے جس وجہ سے بیچ والا بٹن دبنے کی وجہ سے سپیڈ ڈائل فونہ سے کنی جی کو بچتی ہے اب کنی جی بات کرنے کی کوشش تو کرتا ہے مگر اسے سب شور شرابے کی اور گنڈوں کی پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں پھر کینسے ماں کنی جی سے فون لے کے سننے لگتا ہے جہاں پہ اسے آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں کہ تاکیدہ اور یوکیٹہ کو مار دالو کنی جی کا فکر آ رہی ہوتی ہے کیا وہ ڈونڈے کیسے ہونے تو کنسے ماں جب گوھر سے سننے لگتا ہے تو اسے ریلوے ٹریک میں ٹرین کی گزرنے کی آواز سنائی دیتی ہے جو سنکے کنسے میو سے کہتا ہے اسی وقت فورا سے میپ لاؤ کنسے ماں کنی جی کو بتاتا ہے کہ سٹوڈن ریجسٹری اور میپ کے قارن ہم یہ اندازہ لگا پائیں گے ریجسم پاکو سے چھوڑ کے جانے کے بعد اس نے کون کونسے راستے لیا گھر جانے کے لیے اور آخر کونسے راستوں میں ریلوے ٹریکس آتا ہے یہ سنکے کنی جی کینسے ماں کی سمجھداری کی داد دیتا ہے کہانی تاکیدہ اور یکیٹا پہ جاتی ہے جہاں پہ ہوتے سارے بندوں سے لڑتے لڑتے کافی زیادہ زخمی ہو رہے ہوتے ہیں اب دیکھتی دیکھتے کہ سارا بھی میدان میں اترتے ہوئے تاکیدہ سے کہنے لگتی ہے مجھے کافی بڑا لگے گا کہ مجھے تم جیسے ٹیلنٹیڈ بوکسر کو توڑنا پڑے گا تاکیدہ بھی کہ سارا کے بارے میں کہنے لگتا ہے میں نے بھی تمہارے بارے میں کافی کچھ سنے کہ اب تو تم ریگنا روک کے سب سے سٹرونگسٹ ایٹ گریٹ فسٹ میں شامل ہو چکی ہو اسی طرح کہانی کنیچی اور میو پہ جاتی ہے جو کہ تاکیدہ کی مدد کے لیے ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے انہیں کینسے ماں نے گزرنے کے لیے کا ہوتا ہے اور یہاں تک دیکھتے ہی دیکھتے کہ نیچی اور میو اس ریلوے ٹریک تک پہنچی بھی جاتے ہیں مگر یہ ریلوے ٹریک کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کب تک آگے چلتا رہنا ہوگا تو اسی وجہ سے میو ایک انچے خمبے پہ چڑھ کے کنیچی کو بتانے لگتے ہیں کہ تھوڑی دوری پہ وہ لوگ لڑ رہے ہیں اور پھر اسی طرح میو ہوا سے فورا سے نیچے کودتی ہے جو دیکھ کے کہ نیچی کے پیرو تلے زبین کسک جاتی ہے پر بار بار اپنی دشاہ کو پلٹنے کی وجہ سے میو آسانی سے سیدھا لینڈ کرتی ہے کہانی تک ایدہ پہ جاتی ہے جو کہ کسارا کے خلاف لڑتے دوران کہنے لگتے ہیں مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ میں لڑکیوں پہ ہاتھ اٹھاؤں پر میرے پاس یہاں پہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے پر اسی بیچ پہ یوکیٹا فورا سے کسارا پہ ٹوٹتے دوران کہنے لگتا ہے مجھے ان چیزوں سے سرہ بھی فرق نہیں پڑتا اور یہ کہتے ہوئے وہ کسارا کو گربان سے پکڑ کے جو ہی ایک دیوار سے پٹکنے کو ہی جا رہا ہوتا ہے کیوں الٹا کسارا آسانی سے اپنے آپ کو سمبالتے ہوئے دیوار پہ ہی قدم رکھ کے یوکیٹا کی طرف ہی بڑھتے ہوئے اس کے موں پہ ایک خطناک قسم کی ودیا کک مارتی ہے یہ دیکھیں تکیدہ غصے میں بیٹھ ہوئے اپنا لیفٹ پاورفل بلو جو ہی کسارا کو مارتا ہے کسارا آسانی سے اسے اپنے ایک ہی پیر سے بلوک کر لیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ جو ٹانگ کی مسئل پاور ہوتی ہے وہاں سے تین گناہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ تم ان سے چلتے ہو ان سے بیلنس بڑھ کر آ رکھتے ہو آلموسٹ ہر وقت ان کی اسسسائز ہوتی رہتی ہے اب اسی طرح وہ گومتے ہوئے جو ہی ایک اپنا اگلا وار تکیدہ پہ کرتی ہے تکیدہ اسے دوج تو کر لیتا ہے پر اسی سپیٹ کو جاری رکھتے ہوئے وہ گومتے ہوئے اوپر سے بھی ایک اور حملہ کرتی ہے جو کہ تکیدہ کے سر پہ جھا لگتا ہے اور اس ٹکنیک کا نام ہوتے جی کی تکیدہ کا پورا کا پورا سر چکرانے لگتا ہے تب ہی کسارا اسے کہنے لگتا ہے جب ایک لڑکی نے بوڑ پہنے ہو تو سمجھا وہ اس کی سب سے بڑی ویپن ہے تکیدہ کا سر دڑ کے مارے چکران ہوتا ہے اور تب وہ کہیں جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار ریگنا روک میں اسے ایٹ فسٹ اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ پاورفل ہے اور اب جب وہ بے ہوش ہونے کو اجار ہوتا ہے کہ تب ہی اسے کنی جی کا کھیال آتا ہے جو کہ بس ہر حالت میں لڑتا رہتا ہے یہی سوچ کے تکیدہ کیسے نہ کہہ سکر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کسارا بھی اسے امپریس ہوتی ہے کہ میری جی کی ٹکنیک بڑی پاورفل ٹکنیک ہے اس کے باوجود بھی تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو پر اس حالت میں وہ کسارا کو کچھ زیادہ بیگار نہ پاتا کسارا اسے دوبارہ سے اڑا کے دیوار میں فینگ دالتی ہے پر الٹا ہم دیکھ پاتے ہیں کسارا کے موہر پہ بھی ایک سکریچ پڑی گیا ہوتا ہے دری ہم پھر کوگا کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ کافی زیادہ زخمی ہوتا ہے پر وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کسارا نے اکیلے میں ہی دونوں کو ہرا دی ہوتا ہے اسی طرح سب ہی پکرے تکیدہ اور یوکیٹا کو پورے کے پورے ریگنا روک کے بندے مارنے لگتے ہیں اب اسی طرح کوگا جو ہی یوکیٹا کا ہاتھ توڑنے کو ہی جائے ہوتا ہے کہ اچانک سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ایک خطناک قسم کا وارڈ کوگا کو جا لگتا ہے اور وہ حملہ کسی اور نے نہیں بلکہ کنیچی نے کیا ہوتا ہے کنیچی یہاں پہ پہنچنے کے بعد جب اپنے دوستوں کی حالت دیکھتا ہے اس سے دہ زیادہ گصہ آتا ہے کہ وہ اپنے گصے کو کنٹرول ہی نہ کر پاتا اور نظر چپکتے وہ کسارا کے سارے کے سارے چمچوں کو سلا بھی ڈالتا ہے اور اسی کے ساتھ کنیچی ایک دمدار قسم کی چیخ مارتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری اول اپیزار بھی یہاں پہ ختم ہوتی ہے